رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج آپ لوگوں کے لئے بہتی بڑیہ بہتی ٹیسٹی یہ ریسیپی لے کے آئے ہیں تھن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں بڑیہ کیسر کی چائے اور کرکرے سے پکوڑے مل جائیں تو کیا کہنا ایسی تھنڈی میں تو اس کو بنانا بہتی آسان ہے اور زیادہ میند کا کام نہیں ہے ایسی سردی میں تو ہمیں سب سے پہلے پیاج لینا ہے پیاج کا جو اوپر کا یہ لوگ ہے جو تالہ اس کو کٹ کے الگ کر دیں گے اور پیاج کو جو ہے ایسے نہیں کٹیں گے اس سیپ سے کٹ لیں گے ایسے تو آپ کو جتنا بھی بنانا اتنی پیاج لے لے ہم نے دو سے تین پیاج لی ہے اور یہ اس کو ہم ایک بول میں ڈال لیں گے دیکھئے تو ایسے یہ جو ہے کٹ کرنے سے بہت لمبی لمبی سے کٹ ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سی ہم نے ہلدی ڈالی دو چھٹکی اور دو چھٹکی مرچہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا جیرہ ڈالا ہے اور اجوائن اور جو ہے آدھا چمج ہینگ ڈال دیا اس میں اب یہ دھنیا ہے تو دھنیا کو اسے ہاتھ سے کرس کر کے ڈال دیں گے اس میں اس طریقے سے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا ڈالنا ہے اب اس میں ہم نے مرچے کو جو ہے چوب کر لیا تھا دو تین مرچے وہ ڈالا ہے اور ایک انچ ادرک بھی ڈال دیا ہے اس کو لچھے بنا کے اور ہری دنیا اس میں ہے اب ان کو کیا کرنا ہے ان کو مکس کر لینا نمک نہیں ڈالنا ہے ہمیں یہاں پر نمک ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ایک دم یہ پانی چھوڑنے لگے گا بس ایسے کر کے ہم پانچ منٹ کے لئے اس کو رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا تو اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس میں بیسن ڈالیں گے تو بیسن کو ابھی ہم دو چمج بیسن ڈال رہے ہیں اس میں اور ایک چمج ہم چامل کا آٹا ڈالیں گے اس میں تو اس سے کیا ہوگا بہت کرسپی بنے گئے اور اس کو اب ایسے ہم میکس کریں گے ایسے تو اس طریقے سے ملاتے جائیں اور پھر اس میں بیسن کم لگے اس حساب سے بیسن اس میں ڈالتے رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا بیسن پانچ سے چھے چمج ہمارا بیسن لگا ہے اور ایک چٹکی ہم اس میں سوڑا بھی ڈالا ہے اب ہم یہاں پر نمک ڈالیں گے تو نمک اوپر سے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے وہ پیاج میں جا کے ڈاریکٹ نہیں جاتا ہے وہ بیسن پر رہتا ہے تو جلدی پانی نہیں چھوڑے گا اب یہاں پر جو ہے اور اس کو بہت دبا دبا کے ہمیں نہیں ملانا ہے بس ہلکے ہاتھ سے بس ایسے کہ پیاج میں بیسن لپڑ جائے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لگا کے اور پھر پکوڑے کو ہم تیل میں ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہاتھ میں ہماری زیادہ چپکے گنی اور بہت آسانی ہمارے پکوڑے ہم ڈال لیں گے ہاتھ سے یہ دیکھئے تو تیل ہم نے گرم کر لیا تھا پھر اس کو میڈیم کر دیا اب دیکھئے کتنا بڑیا اور کتنا ٹیسٹی دکھ رہا ہے بہت ہی اچھے سے بن گیا اور بہت آسانی سے تو سردی کا موسم ہے تو زیادہ ہم کام نہیں پھیلانا ہے پھٹا پھٹ ہم کام کر کے پکا کے گھر والوں کو کھلا سکتے اس طریقے سے تو یہ دیکھئے کتنا کرکورا اور کتنا بڑیا ہے اب ہم یہاں پر چائے بناتے ہیں چائے کے لیے ہم نے دو ڈھائی کپ پانی رکھا ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس ملیٹھی ہے ادرک ہے الائچی کو کوٹ لیا تھا اور ایک چممہ سونف ہے لانگ ڈالچینی تو ادرک کو بھی ہم نے کوٹ لیا تھا ایک خول لگے گا پھر ہم اس میں چائے پتی ڈال دیں گے دو چممچ اب اس کو جو ہے ایک منٹ تک کھول آئیں گے یہ دیکھئے کھول رہی اچھے سے اور ایک طرف ہم نے ہنڈے کو رکھ دیا ہے جو مٹی کا ہے تو اس کو چولے پر رکھ دیا ہے جلا کے تو یہ خوب گرم ہو رہا ہے اچھے سے یہ دیکھئے ایک طرف چائے بھی بن رہی ہے اب ہم نے اس میں سکر ڈال دیا ہے قریب چار پانچ چممچ ڈالا ہے آپ سکر کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ میٹھا پسند کرتے ہوں اب ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے تو ہم نے دو ڈھائی کپ دودھ بھی ڈال دیا اسے میں تو اب اس کو ہم کو اچھے سے کھول آئیں گے تو بڑھیا جب کھول جائے گی تو اتنی تیسٹی چائے بنتی ہے یہ دیکھئے اب یہ اوپر کا جو وائٹ وائٹ دیکھ رہا ہے تو جب یہ وائٹ وائٹ نہ دیکھے کھولتے کھولتے ایک دم چائے کی سکل میں آج پھر ہم چولے کو بند کر دیں گے تو دیکھئے اب یہ میری چائے کھول گئی کو بچھے سے دو سے تین منٹ لگتا ہے بڑیہ کھولانے میں چولے کو بند کر کے برطن رکھا ہم نے اس پہ اور جو ہم نے جلا کے رکھا ہے ہنڈا اب اس برطن پہ ہم اس رکھ کے اب اس ہی پہ چائے چھانیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہے تندوری چائے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت بڑیہ ہوتا ہے آپ لوگ ایک بار جرور بنا کے اس طرح سے پیئے اور گھر والوں کو پلائیں آپ لوگ کو دعائیں ملیں گی اتنی تھنڈی موسم میں ایسی چائے اور پکوڑے مل جائے تو پھر کیا کہنے اللہ حافیز